بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جو بہت اہم ٹاپک ہے جس کے پر ہم بات کریں گے وہ ہے کہ یہاں پہ اجرت کیا ہے سیلری کیا ہے ویچیز کیا ہے امریکہ میں جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے سب پہلے بات تو میں تین باتیں آپ کو بتاؤں کہ یہاں امریکن لوگ جو نا یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کس سے پوچھیں کہ آپ کی سیلری کیا ہے دوسری بات وہ ذاتی معاملات پسند نہیں کرتے کہ آپ ان کے ذاتی معاملات پوچھیں دوسری بات وہ یہ پسند نہیں کرتے کہ آپ کا لب ایفیر کیسے چل رہا اچھا تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یو ایس میں دیکھیں ہائی ایس سیلری کے جو پروفیشنز ہیں نا ان میں آجاتے ہیں ڈاکٹرز ڈینٹس ڈینٹس ڈینڈیرز پیٹرولیم انڈینڈیرز اس کے دیکھیں یہ میں نے اس کی اکھولی ہوئی ہے اس کی ویب سائٹ اس کے اوپر کافی سارے تفصیل دی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہ کون سے پروفیشنز کے لیے کیا ہے مقصد کتنی منیموم ویجز کتنے ہیں اور میکسیموم ویجز کتنے ہیں دو تین سال پہلے جو منیموم ویجز تھے وہ ساڑھے سارڈ ڈالر تھے ساڑھے سارڈ ڈالر فی گھنٹہ دیتے تھے لیبر کو یہ کہیں بھی تھا لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے دیتے ہیں مہنگائی ہوئی ہے دوزار اکیس میں یہ ویجز بڑھ کے بارہ ڈالر ہو گئے ہیں بارہ اشاریہ پچاس یعنی کہ بارہ ڈالر ففٹی سینٹ آپ یہ دیتے ہیں مختلف ریاستوں میں مختلف ریٹ سے کہیں کم ہیں جہاں پہ ٹیکسز کم ہیں وہاں کم ہیں کہیں زیادہ ہیں جہاں پہ ٹیکسز زیادہ ہے تو یہ مختلف پروفیشنز کے مختلف ریٹ سے سب سے پہلے بات تو یہ ہے میں بتاؤں کہ آم نوٹ آلائر اور نہیں میں کنسلٹنٹ میں تو صرف کومن ایک کو آپ کو مشورہ دیتا ہوں اور بتاتا ہوں اگر کوئی بات آپ کو مناسب محسوس ہو کے اس میں کچھ فرق ہے یا جیسا ہے تو اس کے بارے میں آپ اپنے لارڈ سے مشورہ کر سکتے ہیں اور اس سے رائے لے سکتے ہیں میں تو ایک جنرل رائے دیتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر جو لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایک ویزا پرمٹ ہوتا ہے دیکھیں اگر آپ امیگرینٹ ہیں آپ کے پاس گرین کارڈ ہے تو آپ یہاں پر کام کر سکتے ہیں ایف ون والے یہاں پر جو سٹوڈنٹ ویزا پہ آتے ہیں وہ بھی پرمیشن لے کے اگر ان کو گورنمنٹ چاہز دے تو پھر کام کر سکتے اسی تلے کئی کافی ویزے ایسے ہیں جو بغیر پرمیشن کے آپ یہاں پر کام نہیں کر سکتے تو جب تک آپ کو پاس پرمیشن نہیں ہوگی تو امریکہ میں آپ کام نہیں کر سکتے اب جہاں تک ویزیز کی باز آتی ہے تو وجیز میں یہ ہے کہ مینیمم ویزیز جیسے میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ بارہ اشاریہ پچاس ڈالر جیسے آپ وال گرینز جو اکر کام شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کو مینیمم جو ہے بارہ اشاریہ پچاس ڈالر سے شروع کرتے ہیں فی گھنٹا سے اتنے کھٹے آپ کام کر سکتے ہیں اگر آپ لیگلی کام کر سکتے ہیں آپ کے پاس سکورٹی نمبر ہے آپ کا ایمیگرن گرین کارڈ ہے آپ کے پاس پرمیشن ہے تو پھر آپ کام کر سکتے ہیں اسی طرح ٹی جے میکس سٹور ہے وہاں پہ بھی وہ بارہ اشاریہ پچاس ڈالر سے شروع کرتے ہیں اسی طرح یہاں سے ٹارگیٹ ہے اب ٹارگیٹ جو ہے وہ یہ میری لینڈ میں جو ہے وہ پندرہ اشاریہ پچیتر یعنی کہ پندرہ ڈالر پچیتر سینڈ سے پر آور سے وہ آپ کی جاب شروع ہوتی ہے اچھا اسی طرح یہ جنرل شروع ہو گئی اب یہ ہے کہ وہ جو پروفیشن جنرل میں ہائی ہے جیسے جیسے ڈاکٹرز ہیں اب ڈاکٹرز جو ہیں انیشنی ان کا ساٹھ ہزار ڈالر سالانہ سے یعنی کس طرح سے شروع ہوتا ہے جس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے اور جیسے ان کی سپیشیلٹی ہوتی رہتی ہے وہ بڑھتے رہتے ہیں ایک لاکھ پچیس ڈالر تک ہو جا سکتا ہے اسی طرح جو انجنئرز ہیں وہ نوے ہزار ڈالر پر مند پر یئر پر یئر چلاتے ہیں اسی طرح ان کی جو ہے وہ پروپرٹی وہ بڑھتے جاتی ہے وہ ان کی تنخواہ وقت کے ساتھ ساتھ یا سینیئرٹی کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم انجنئر جو ہے ان کی جو سیل یہ سالانہ جو ہے ایک لاکھ وہ تیس سار سے شروع جاتی ہے اسی طرح سے ڈاکٹرز پھر انجن جنرز سے ہیں ان کی تقریباً یہ ہے کہ تیس ہزار ڈالر سے شروع ہوتی ہے سالانہ اور پھر بڑھتے جاتی ہے میڈیک ریسیسٹنٹ ہیں جو یہاں پر وہ کام کرتے ہیں ان کا بھی اسی طرح سے ہے ان کی بھی بیسیک جو ہے تقریباً اسی سالانہ سال کے آپ سے ان کر لیتے ہیں کیونکہ جو بھی امپلائی ہوتے ہیں یہاں پر دو طریقے ہوتے ہیں ایک تو کانٹریکٹ ہو جاتا ہے آپ کا اور وہ کانٹریکٹ جو ہے نا وہ سال کا ہو سکتا ہے دو سال کا تین سال کا ہو سکتا ہے یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جب تک وہ کام جاری رہتا ہے تو وہ کچھلتا رہتا ہے جسی بات یہ ہے کہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آتے ہیں ان کو باقیدہ ایک ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے سال یہاں پر کام کریں گے کیسے کریں گے کتنے رہیں گے تو یہ سارے کے ساری چیزیں جو ہے نا یہ ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کس ریاست میں کام کرتے ہیں کیونکہ بعض ریاستوں میں جہاں پر آہ انکم ٹیکس نہیں ہے یا ٹیکس کے ریٹس کام ہے وہاں وہ لوگ ویڈیس کام دیتے ہیں کام دیتے ہیں اور جہاں پر زیادہ ہے وہاں پر وہ زیادہ ہے لیکن زیادہ ہائے جو پروفیشن جو ہے وہ نرسیس کا ہے ڈاکٹرز کا ہے ڈینٹسٹ ہے ان کو اچھی خاصی سیلی مل جاتی ہے امریکہ میں اور ان کے لئے اچھا خاصا جو ہے وہ سکو بھی ہے اور یہ بہت چاہیے ہوتے ہیں لوگ یہاں پر ایمرجنسی کے حالت میں کیونکہ یہاں پر جو ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ بہت مہنگا ہے اگر آپ کی انشورنس نہیں ہے تو آپ کو لاکھوں میں دینے پڑتے ہیں کیونکہ ہم لوگ پاکستانی انڈیا یا مقصد بانگلہ دیش ہے جو لوگ بھی ہوتے ہیں تو ہم لوگ اپنے جو ہوں ڈالر کو اس کے حساب سے دیکھتے ہیں اپنے روپے کے حساب سے دیکھتے ہیں جیسے ہم پاکستانی جو روپیہ ہے پاکستانی وہ ڈالر دو سو بائس روپے کا ایک ڈالر ہے اسی طرح سے آیا ہے انڈیا میں دیکھنے تو چھہتر روپے کا ایک ڈالر ہے اسی طرح بانگلہ دیش میں اور افغانستان میں جو ہے اسی اور چھاسی روپے کا ہے تو اس طرح سے یہ ہم اپنے اس حساب سے اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں لیتے ہیں تو یہاں پر جو ہے لیبر جوب کو بھی کم سے کم تمام فیسلیٹیز دیتی ہیں ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوتا ہے ان کو بقیادہ پروٹیکشن دی جاتی ہے ان کی میڈیکل انچورنس ہوتی ہے تو یہ الگ سے بھی انچورنس لینی پڑتی ہے اگر آپ پرائیوٹ جوب کرتے ہیں تو آپ کو الگ سے بھی اپنی انچورنس لینی پڑتی ہے انچورنس کے لیے بھی اچھے خاصی پیسے دینے پڑتے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو پلیس کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے